بسم اللہ الرحمن الرحیم زرد یا زعفران سے بال رنگنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد خضاب کرتے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زعفران اور ورث سے داڑی مبارک زرد فرماتے تھے اور خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا ہی کرتے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خضاب کا ارادہ فرماتے تو تیل اور زعفران دست مبارک پڑھ لیتے پھر اسے داڑی میں ملتے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک شخص مہندی کا خضاب لگائے گزرا تو آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہے یہ پھر ایک دوسرا شخص گزرا جو مہندی اور قسم کا خضاب لگائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا یہ اس سے اچھا ہے پھر ایک شخص گزرا جس نے زرد خضاب لگایا تھا آپ نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اولاں زرد خضاب پھر مہندی اور قسم سے مخلوط خضاب پھر خالص مہندی کا خضاب بہتر ہے اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران موسیقی موسیقی